ہم نے رکھا صرف ازگار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم على سیدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامین المكین الحنین الكریم الرؤوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ مُعزز مُتَقِفین و مُتَقِفَات اور جملہ مشایخ عظام علماء کرام حاضرین مجلس اور پاکستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے تمام مہمانان رب العزت مُتقِف اللہ کا مہمان ہوتا ہے جملہ خواتین و حضرات اور یہاں بھی منحاج القرآن لندن کے مرکز پر اعتقاف میں شرکت کرنے والے تمام خواتین و حضرات برطانیہ بر سے اور پورے یورپ کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مہمانانِ گرامی سب کو السلام علیکم رحمت اللہ و برکات الحمدللہ تعالی آج ماہِ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسنون اعتقاف کا آغاز ہو گیا اور منحاج القرآن انٹرنیشنل پاکستان کے ہیڈکوارٹر پر جامع المنحاج اور اس کے گرد و نواہ میں کیے گئے انتظامات شہر اعتقاف شہر اعتقاف کے ساتھ سج گئے اور متعکفین اور متعکفات کا ایک سمندر ہے جو نامسائد حالات اور موسمی مشکلات کے باوجود جوک درجوک اور کشاں کشاں منحاج القرآن کی مرکزی اعتقاف گاہ پر لاہور میں آئے ہیں اعتقاف کی ان راتوں میں جو موضوع تسلسل کے ساتھ میری گفتگو کا رہے گا وہ ہے نیت ہم دس راتیں اعتقاف کی صرف نیت کے موضوع پر گفتگو کریں گے نیت کیا ہے اس کی اصلاح کیسے ہو نیت کی تصحیح کیسے ہو نیت کی اقسام کیا ہیں نیت کی برکات کیا ہیں اس کی خیرات اور حسنات کیا نصیب ہوتی ہیں عمال پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں نیتوں کے نیت اور عمل میں کیا فرق ہے وغیرہ وغیرہ اور نیت میں صدق کا مرتبہ کیا ہے نیت میں اخلاص کا مرتبہ کیا ہے اس کے پھر عارفانہ روحانی احوال کیا مترتب ہوتے ہیں تو ہماری دس راتوں کے گفتگو کا موضوع انییہ ہی رہے گی میں پچھلے چند ماہ سے اس موضوع پر ایک کتاب لکھ رہا تھا جو الحمدللہ تعالی مکمل ہو گئی تو اس کتاب کا نام رکھا ہے کتاب النیہ دس راتیں جو اعتقاف کی ہیں گویا یہ خطابات اور دروس اسی کتاب النیہ پر مشتمل ہوں گے اب میرے ذہن میں اصولی طور پر جو ترتیب تھی ان دروس اور خطابات کی ان میں پہلا خطاب میں نیت کے معنی پر کرنا چاہتا تھا کہ نیت کا لغوی معنی کیا ہے شریع معنی کیا ہے اس کی اقسام کیا ہیں پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اس کی اہمیت کس طرح بیان ہوئی ہے اس کی فضیلت کا ذکر کیسے آیا پھر احادیث نبوی میں اس کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر کیسے ہے پھر صحابہ اکرام کے آثار اس موضوع پر کیا ہیں اور اولیاء اکرام تابعین اتباع تابعین اور اولیاء السالحین ان کے اقوال کیا ہیں تو میرا خیال تھا کہ آج کی پہلی رات کی گفتگو میں اسی نظم کے ساتھ اس موضوع پر کرتا لیکن میں نے ابھی ایک تبدیلی کی اور میں نے چاہا کہ آج کی رات وہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مساجد میں اعتقاف بیٹھ رہے ہیں آج اعتقاف کا آغاز ہو رہا ہے لوگ مساجد میں آ گئے ہیں اور جلوس فی المساجد مسجدوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ عمل شروع ہو گیا تو میں نے چاہا کہ اس اعتقاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اور علاوہ اعتقاف کے جو لوگ نفلی طور پہ چند دن مسجدوں میں گزاریں گے اور نفلی اعتقاف کریں گے یا ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی جو لوگ کبھی کبھی ایک دن کے لیے کبھی دو دن کے لیے کبھی تین دن کے لیے کبھی چند گھنٹوں کے لیے مسجد میں آکے بیٹھتے اور کچھ لوگوں کا معمول ہے کہ مسجد میں کچھ وقت گزارتے اللہ کے حضور عبادت میں ذکر میں تسبیح اور تحلیل میں تو میں نے چاہا کہ آج کی گفتگو اس موضوع پر کروں کہ اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور مسجد میں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی سال بھر کسی بھی وقت خواہ نماز کے لیے آئیں تو مسجد میں داخل ہونے والوں اور مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے تو میں نے چاہا کہ ابتدا اس موضوع سے کر لیں چونکہ اس کا تعلق آج کی رات سے ہے لوگ ابتدا کر رہے ہیں جلوس فی المساجد میں کا اور اعتقاف کا حتیٰ کہ ایک نماز کے لیے بھی مسلمان جب مسجد میں آتا ہے تو حکم ہے کہ وہ اس وقت کے لیے بھی اعتقاف کی نیت کر لے جتنے لمحات وہ خانہِ خدا میں گزارے اس کا نفلی اعتقاف شمار ہوگا تو اس چیز کے پیش نظر میں نے چاہا کہ آج اعتقاف کی نیت کیا ہونی چاہیے اور میں نے اس سلسلے میں پندرہ نیات کو جمع کیا ہے لکھا ہے اور مسجد میں بیٹھنے والوں اور مسجد میں داخل ہونے والوں کی نیتیں کیا ہونی چاہیے تو اس وجہ سے آج کی رات میں اس موضوع سے آغاز کر رہا ہوں کل انشاءاللہ تعالی پھر نیت کے معنی مفہوم اور اس کی عامیت اور فضیلت کے مضمون کو لیں گے جس کو پہلا خطاب ہونا تھا اس کو ہم دوسرے دوسری شب کے لیے مؤخر کرتے ہیں اور اعتقاف اور جلوس فی المساجد مسجدوں میں بیٹھنے اور مسجدوں میں داخل ہونے کی نیتیں کیا ہونی چاہیے یہ ایک ایسا اصولی مسئلہ ہے اور ایک ایسی اصولی تعلیم اور تربیت کی بات ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے عمر بر کام آنے والی یہاں ایک بات میں ارز کر دوں ابتدائیہ کے طور پر ان نیتوں کا بیان شروع کرنے سے پہلے کہ نیت اور عمل میں تعلق یہ ہے کہ کوئی عمل قبولیت اور درجہ کمال نہیں پاتا حسن نیت کے بغیر اگر آپ نے اچھی اور نیک نیت کی کسی نیک کام کے کرنے کی زندگی میں کسی بھی نیک کام کے کرنے کی نیت کی مگر کوئی رکاوٹ آگئی آپ بعد ازاں اس کام کو کسی رکاوٹ کے باعث کسی مجبوری کے باعث کر نہ سکے مگر نیت تھی کرنے کی اور وہ عمل عمل سالے جو کرنا چاہتے تھے وہ ہو نہ سکا اس کے باوجود بھی آپ کو اس نیک نیت کا عجر مل جائے گا تو نیت خود ایک مقبول عمل ہے اور یہ عمل القلب ہے نیت دل کا عمل ہے اور دل کے عمل کا درجہ جسمانی آزا کے عمال سے زیادہ ہوتا ہے جسمانی آزا کے عمال سے زیادہ ہے درجہ عمل القلب کا اور نیت عمل قلب ہے آگے چل کے میں احادیث بیان کروں گا کل کے مضمون میں آئیں گی منشاء اللہ کہ آکھا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی نیت کر لے اور وہ کر نہ سکے کسی مجبوری کے باعث تب بھی اس کے نام عمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر وہ عمل کر ڈالے تو پھر اس عمل کرنے پر دس گناہ عجر لکھا جاتا ہے اور پھر دس گناہ عجر تو کم سے کم اس کو ملا کہ صرف دس گناہ ہی عجر نہیں ملتا اس ایک نیک عمل پر بلکہ کم سے کم دس گناہ عجر سے لے کر سات سو سے بھی زائد گناہ عجر ملتا ہے یعنی کسی کو دس گناہ عجر ملتا ہے یہ تو کم سے کم ہے من جاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جاء بالحسانت فالہو عشر امثالہ جو ایک نیکی کا مرتقب ہوگا اس کو اللہ پاک اس ایک نیکی جیسی دس نیکیوں کا عجر عطا کرتا ہے یہ تو کم سے کم ہے سو آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں آپ نے کہا الف لا مین تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علف بھی ایک حرف ہے لام بھی حرف ہے اور میم بھی حرف ہے تو علف لا مین کی تلاوت کرنے پر آپ کو تیس نیکیوں کا عجر ملتا ہے چونکہ تلاوت تو تین حروف کی اور ہر حرف کی تلاوت ایک عمل صالح ہوا اس پر دس نیکیاں ملی پھر لام کہا اس کی تلاوت بھی عمل صالح ہے دس نیکیاں ملی میم کی تلاوت بھی عمل صالح ہے دس نیکیاں ملی تو علف لا مین کی جب آپ نے تلاوت کی قرآن کی تلاوت سمجھ کر تو تیس نیکیاں ملی یہ تو علل اقل ہے کم سے کم لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی ایک ہی عمل پر کسی کو دس نیکیاں ملی کسی کو اسی ایک عمل پر سو نیکیاں لکھی گئی اس کے نام اعمال میں اور کسی شخص کو اسی عمل پر سات سو نیکیاں لکھی گئی اس کے نام اعمال میں اور کسی کو سات سو سے بھی زیادہ بے حساب نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی گئی اب میں ابتدائیہ کے طور پر اس نکتے کو سمجھا کر اس مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ عمل تو وہی ایک تھا کرنے والے مختلف لوگ ہیں کرنے والے پانچ دس مختلف لوگ ہیں اور ہر شخص ان میں سے وہی ایک وہی عمل کر رہا ہے عمل مختلف نہیں ہوا ایک کو دس نیکیاں مل رہی ہیں نام عمال میں ایک کے نام عمال میں سو نیکیوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے ایک کے نام عمال میں سات سو نیکیوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے اور ایک کے نام عمال میں بے حد و حساب بے شمار گنتی سے باہر حساب و کتاب سے باہر اس کے عجر و ثواب کو لکھا جا رہا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل کی کمیت میں تو فرق نہیں پڑا عمل تو وہی ایک ہے جو پانچ آدمی یا دس آدمی جدہ جدہ کر رہے ہیں سب نے عمل ایک ہی کیا ہے عمل صالح مگر عجر و ثواب ہر ایک کو جدہ جدہ مل رہے ہیں دس سے لے کر ہزاروں لاکھوں گناہ تک مختلف عجر مل رہے ہیں ڈیڈ جو اس کا کوانٹم ہے اگر اس نے دو نفل پڑھیں اگر اس نے تھوڑی سی خیرات کی ہے اگر اس نے مسجد کی صفائی کی ہے اگر کسی غریب حاجت مند کی مدد کی ہے الغرض جو بھی نیک عمل کیا ہے وہی ایک نیک عمل پانچ دس مختلف آدمیوں نے سیم ڈیڈ ریپیٹ کیا ہے مگر عجر مختلف کیوں سب کو دس دس گناہ نہیں مل رہے ہیں تو لیسٹ منیمم دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اور پھر اس سے اوپر ادعافم مدعافہ نو لیمٹ بہد و حساب بھی عجر دیا جا رہا ہے یہ فرق کس شہر نے پیدا کر دیا تو صاحب ظاہر ہے عمل نے پیدا نہیں کیا یہ فرق کیونکہ عمل تو ہر کسی کا وہی ایک ہی تھا جو سردد ہوا یہ جو ڈیفرنس آ گیا ہے اس کی عجر و ثواب کا اس کے ریوارڈ کا اس فرق کا سبب اس کے پیچھے نیت نیت ایک نور کی مانند ہے کسی کی نیت اس عمل کے پیچھے ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہوگی وہ اسی قدر روشنی دے رہی ہے اور وہ عمل اسی قدر روشنی پا کر اسی حساب سے عجر و ثواب کا حقدار بن رہا ہے کسی شخص کی نیت وہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ جیسی نہیں بلکہ ایک لال ٹین بھرپور ایک لال ٹین جیسی ہوگی پورے چراغ جیسی ہوگی جو آب اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے کسی کی نیت ایک بلب اور ٹیوب کی طرح ہوگی کسی کی نیت فلڈ لائٹ کی طرح ہوگی کسی کی نیت چاند چودمی کے چاند کی طرح ہوگی کسی کی نیت ستارے کی طرح ہوگی کسی کی نیت سولج کی طرح ہوگی تو جتنی روشنی اور نور اس کی نیت میں قوت جو نیت کی ہے اس نیت کے اندر جو اخلاص ہے اس نیت کے اندر جو خالصیت ہے پیورٹی ہے للہیت ہے خالصیت ہے وہ اسی حساب سے اس نیت کے اندر نور کو بڑھاتا جا رہا ہے اس کا اخلاص اور قوت کو بڑھاتا جا رہا ہے اور برکت کو بڑھاتا جا رہا ہے اور قبولیت کو بڑھاتا جا رہا ہے اور اس کے درجہ اور رتبہ کو بڑھاتا جا رہا ہے جو جو نیت کی قوت بڑھتی جا رہی ہے تو تو عمل کا درجہ اور عجر و ثواب بڑتا جا رہا ہے اس لیے یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے جو دور تھا ان کی نیتوں کے اخلاص کا عالم بڑا مختلف تھا اگر ایک رتی برابر یا رائی کے دانے یا گندم کے دانے برابر صدقہ اور خیرات کریں تو اس پر ان کو اتنی قوانٹیٹی پر عجر اور ثواب اتنا ملتا ہے کہ آخری زمانے میں جب لوگوں کی نیتیں خراب ہو چکی ہوگی ان میں ملاوت ہو چکی ہوگی تو وہ اہد پہاڑ کے برابر اگر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو ان کو اتنا عجر ملے گا جتنا میرے صحابہ میں سے کسی شخص کو ایک رائی کے دانے کے برابر خیرات پر عجر ملتا ہے اب یہ تو فرق ہے اس فرق کا سبب اخلاص اور خالصیت ہے اسی آخر صاحب اسلام نے فرمایا نیت المومن خیر من عملی و نیت و عمل المنافق خیر من عملیت مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتا ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے منافق عمل پر زور زیادہ دیتا ہے کیونکہ عمل نظر آنے والی شیئر عمل دکھائی دیتا ہے عمل دنیا نے اپنی شیعت ہوتا ہے جو عمل دیکھ کر تحریف کرتے ہیں مطا کرتے ہیں اور اس تحریف سے نقص بھولتا ہے انسان نیکوکار کہہ راتا ہے بزرگ کہہ راتا ہے اور اس کی تعظیم و تقریم ہوتی ہے عمل بہت ساری چیزیں ساتھ راتا ہے اس لیے منافق کا پورا ایمفسس اور کونسنٹریشن اس عمل کو بڑھانے پر ہوتی ہے اور نیت جو کی فیر قلب ہے وہ نظر کسی کو نہیں جاتی ہے اس کو صرف ایک ذات دیکھتی ہے اور وہ اللہ جنبندوں کو نظر نہیں جاتی ہے اس کے جنبے والا صرف اللہ لہذا وہ منافق نیت پر ترجہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے عمل کی غرب و غائط ریا اور نخلاوہ ہوتا ہے اور دنیا میں اس عمل کے وزیدے میں مدبا سرائی بینا ہوتا ہے لہذا وہ کنسنٹریشن کرتا ہے عمل کے کونٹم کو اور عمل کو اوپر زینت بنانے اور مزجن کرنے اور آراثہ پیراستہ کرنے پر اور نیت کو نیت کرتا ہے کیونکہ نیت تو لوگوں نے دیکھ نہیں اور فرمائے آکر سامنے کہ مومن کا حال اس کے برقس ہے مومن کا عمل قریب بھی ہو وہ پرواہ نہیں کرتا کیونکہ یہ عمل یہ لوگوں نے دیکھنا ہے مومن سور دیکھتا ہے کہ نیت نہیں کسی نیت آلہ ہو چکے نیت پر بگاہ لب کی پڑھ رہی ہے یہ ایک چیز انہیں کی قصر میں آ رہی ہے مومن اس کو بہتر کرتا ہے اور اس طرح کہ نیت پر جتنی آلہ ہوتی چلی جائے ان کی عمل کو اتنا عرفات کرتی چلی جائے عمل کا درجہ اٹھتا چلا جائے اس لیے قرآن مجید کی پایا ایک حیرت میں میں نے کہا ہوتی اللہ رب اللہ نے اشارت کرمائے سُضا عزدر یہ نامیں آیت موپر پانچ اشارت کرمائے اَفَرْمَا اُمِنُّ اِلَّا لِيَبْدُ اللَّا مُخْتِسِينَ لَهُمْتِينَ خُنَفَا خُنَفَا سلام نے مسلمانوں کو لوگوں کو اہلِ ایمان کو صرف یہی جو دیا گیا تھا اور اس کے سطح ہوا کچھ نہیں کہ اگر اللہ کی طاعت کرنی ہے اللہ کی بندلی اخیار کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ اخیار کرنی ہے کیا؟ اخلاص کے ساتھ بندلی اخیار کرنی ہے خُنَفَا خُنَفَا خَنِف ٹی جمعآن جو سارے مذاہب اور عبیان سے مو پھیر کر صرف ایک سنت مولا کی طرح ہو جائے سارے مذاہب باطلہ سے مو پھیر لے اور صرف ایک دین حق کی طرح متوجہ ہو جائے جو یمین علم حق اور حق کی طرح متوجہ ہو اور اپنے راستے میں اتنی استقامت کے ساتھ سیدھا چلے کہ کسی قدم پر بھی وہ دائیں بائیں منزش نہ دیں تو ایسا سیدھا دائیں بائیں سے سر کے نظر کر کے کامل یکسونی کے ساتھ سیدھا چلنے والے کو حنید کہتے اور اس کی جمعہ بلا پا اللہ رب عزت نے پھر مخلصین اللہ کی اخلاص کی پھر تعریف کی کہ اخلاص ایسا ہو کہ پھر وہ صرف نہیں لاریچت پر تائم ہو اس میں میں ایسا ہوں اس میں فقط توجہ ایسا ہوں اس میں فقط انتفاض ایسا ہوں اور اللہ کی طرح توجہ اور انتفاض کے ساتھ ماسی واللہ کا نہ کوئی دیان رہے نہ مجھان رہے نہ گیان رہے نہ مینان رہے بندہ کامینا متبتن علیہ تنتیلہ ہر ماسی واللہ سے خیر سے کنکن فقط اس کی طرح متفت اور متوجہ ہو کے چلے جس کی راہ میں ایسی استخابت و سیدھا پر ہو اس کو ہنید کہتے ہیں پر میں اخلاص اس درجے کا یہ شرق ایمان کی بیان کر کے نیتوں میں احداث بیان کر کے پھر عمل کا حضور دیا اب اس کے بعد فرمایا وَيُتِيمُ السَّقَاةَ وَيُّفُ الزَّقَاةَ کہ پھر نماز آئین کرتے ہیں اور زکاة عدا کرتے ہیں ذَلِكَ دِينُ الْقِيِّمَا فرمایا یہ ہے دین اہمی مستقیم تو آپ نے دیکھا اقامتِ سلاة و نتاہِ زکاة جیسے عمل کو مؤخر کیا پہلے دیت کی صفائی میں پہلے اخلاص کا پودا بویا ہے دل کی زمین میں روح کی زمین میں من اور دیان اور مجحان اور خیال کی زمین میں اخلاص کا پودا دلدائیت کا پودا خالصیت کا پودا بویا ہے اور ہر باطن اور ماسیوا سے توجہ کو ہٹایا ہے کاتا ہے جب یہ یکسوئی نیتی خالصاً نصیب ہو گئی تو اس کے بعد آپ عمالِ سالحہ کی طرف بات کی ہے یہ دینِ قیم اگر دینِ مستقیم کی راہ چاہتے ہو تو اس تردیب سے چلے تو وہ امیت کی اصلاح مقدم رہے تب جا کر عمل قبول کرتا ہے اور نص کی بات یہ ہے جیسا کہ میں نے حدیق صحیح خالق کی حدیث کی حضرت سے عرض کیا کہ اگر مہم نیت حسنہ ہو نیک نیت ہو اور عمل کسی مندونی سے رہ جائے تو اس کا بھی عجر ہے اب اس کے براف اگر عمل نیک ہو اور اس کے پیچھے نیت نیک نہ ہو تو عمل نیک کسی عجر کا باعث نہیں بنتا رائے نہ جا نیت بغیر عمل کے بھی درجہ دیتی ہے آپ کو صلاح دیتی ہے جبکہ عمل بغیر نیت کے درجہ اور صلاح نہیں دیتا ہے اور کمال تو پھر دور کی بات اور اگر پھر اس نیک عمل کے پیچھے نیت باطلہ آ جائے نیت فاصلہ آ جائے خراب نیت آ جائے تو نہ صرف یہ کہ عمل عجر سے محلوم ہو جائے گا بلکہ وہ عمل بائے سے عذاب بن جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ کم جی عمل کی قبولیت کی یہ عمل کے بردودیت کی عمل کے کمال کی یہ عمل کے عذاب میں بدل جانے گی کم جی نیت میں قرآن مجید نے سورہ آجماعوں میں شاہ سرمایا یہ نمازوں کو بھولنے والے کون ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں نیت چکے دکھلاوہ ہے تو وہ نماز بھی دوزق کے عذیتناک طبقے کا باعث بن جاتی ہے نماز اس کو دوزق میں لے جا رہی ہے فویل للمسلین ریاکاری کرنے والے نمازیوں کے لیے حلاقت ہے اور دوزق کا سب سے نچلا درجہ ہے ریاکاری کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ پڑی تو نماز ہے مگر نیت باطل ہونے کی وجہ سے نیت ریاکاری کی ہونے کی وجہ سے نماز نہ صرف یہ کہ اس کے عجر کو ضائع کرنے سے روک سکی نہیں نماز اس کو دوزق میں پھینکے جانے سے بھی نہیں روک سکی اسی نماز نے جس میں نیت ریاکاری کی آگئی وہ باعث دوزق بن گئی جبکہ اس نماز نے اسے دوزق سے نکال کے جنت لے جانا تھا تو نیت نے پورا حال بدل دیا تو قرآن مجید کا قائدہ آپ سمجھ گئے وہ یہ ہے کہ نیت کنجی ہے ہر عمل کی قبولیت کی اور ہر عمل کے عجر و ثواب کی اور ہر عمل کے کمال کی ہم اپنی زندگیوں میں بہت سے عمل ایسے کرتے ہیں جو بلا نیت کرتے ہیں وہ رائے گاں جاتے ہیں یاد رکھ لیں جو عمل نیت کے بغیر کیا نیت اور جو عمل ارادے کے بغیر کیا وہ عمل نہیں وہ فیل کہلاتا ہے جو عمل ارادے کے بغیر کیا وہ افعال بنتے ہیں وہ فیل ہے ان کا کوئی عجر نہیں ہے ان کو آدات کہتے ہیں ان کو آدات کہتے ہیں وہ ہماری آدتیں ہیں جو بغیر ارادے کے کیے جائیں وہ افعال اور آدات ہیں اور جو ارادے کے ساتھ کیے جائیں وہ عامال ہیں افعال اور عامال میں فرق ہے ارادے سے کیا جانے والا فیل عمل بن جاتا ہے اور بغیر ارادے کے صادر ہونے والا فیل فیل رہتا ہے فیل پر عجر نہیں کیونکہ وہ عادت ہے عمل پر عجر ہے کیونکہ وہ عبادت ہے فیل پر عجر نہیں ہے وہ عادت ہے آپ کہنے کھانا کھایا روٹین میں دستر یہ میں نیت کا نکتہ سمجھا رہا ہوں ہم چوبیس گھنٹے ساری زندگی اگر ہم چاہیں تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنا لیں لیکن ہم نے ساری زندگی بیکار کر رکھی سب لمحے زندگی کے ہمارے رائے کہاں جا رہے ہیں ہم روز کھانا کھاتے ہیں مگر کھانا کھاتے ہوئے کبھی ایسی نیت نہیں کرتے کہ وہ ہمارے کھانے کو عبادت میں بدل دے ورنہ جو آپ کھا رہے ہیں کھانا پیٹ میں جا رہا ہے وہ کھانا بھی عبادت بنتا اگر آپ یہ نیت کر کے کھائیں کہ اس سے میرے جسم کو قوت ملے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں اللہ کی طاعت کر سکوں اور دین مبین کی خدمت کر سکوں تو اللہ کی طاعت و عبادت اور خدمت کے دین کی قوت کے لیے کھا رہا ہوں اتنی نیت کرنے میں بتائیے آپ کا کیا خرچ ہوتا ہے کیا خرچ ہوتا ہے اتنی نیت کرنے سے اتنی نیت کر لی اب روٹی کھا رہے ہیں بریانی کھا رہے ہیں مرغہ کھا رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں امِ علی سویٹ ڈش کھا رہے ہیں جو کچھ چائیں کھا رہے ہیں عبادت ایک ایک لگمہ عبادت بن رہا ہے بشرتے کے رزق حلال تھا اتنی عبادت اتنی نیت نے کھانے کو عبادت بنا دیا اور ہم کھاتے ہیں روز مگر کبھی نیت نہیں کی اس کی میکسیمم کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اللہ نے توفیق دی ورنہ وہ اس کے کہنے سے برکت ہو گئی اس میں بس عبادت نہیں بنی نیت اگر یہ کرتی کر لیتے تو عبادت ہو جاتی یہ تو کھانا تھا ایک مثال اور دیتا ہوں نیت نیند کو عبادت بنا دیتی نیند کو عبادت بنا دیتی اس لئے حدیث پاک میں ہے علماء علماء صالحین علماء کاملین اہل اللہ جو علماء عارفین ہیں ان کی نیند دوسرے لوگوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے کیونکہ وہ جب نیند کرتے ہیں تو اس نیت سے نیم کرتے ہیں کہ جسم کو آرام ملے اور جسم کو آرام کے باعث فریش ہو تاکہ صبح اٹھوں تو پھر اللہ کی نوکری کر سکوں آقا کی نوکری کر سکوں دین کی خدمت کر سکوں عبادت و تاعت بجاہ لا سکوں اور جو فرائض دین امت کی خدمت کے دین کی خدمت کے اللہ اور اس کے رسول کی طابداری وفاداری کے میرے سپور دیں میں فریش طاقتور جسم کے ساتھ سر انجام دے سکوں یہ نیت کر کے سو گئے سونے سے لے کر بیدار ہونے تک ہر لمعہ عبادت بن گیا اور ملائکہ آپ کے سرانے بھی اور آپ کے پائنٹی بھی کھڑے آپ کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے اب بولیے نیت کی قوت اتنی ہے کہ اس نے آپ کی نیند کو عبادت بنا دی چلنے پھرنے کو عبادت بنا دی اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دی تو ہم اپنی زندگی میں بے شمار عمل کرتے ہیں جس میں نیت ہی نہیں ہوتی ایسے کرتے چلے جاتے ہیں وہ ہمارے افعال اور آدات بن جاتی ہیں اور ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں ان کا نام اعمال میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف اگر نیت کا مسئلہ سمجھ لیں ان دس دنوں میں دس راتوں میں پوری زندگی بدل جائے لمحہ لمحہ آپ کا عبادت بن جائے جو کام کرنے لگے بس دیکھیں کہ کام اللہ کی رضا کا ہے اللہ کی عمر کی مطابعت میں ہے مطابقت میں ہے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہے بس اس کو تعین کر لیں اللہ کی حکم کے خلاف نہ ہو کام حرام نہ ہو مشروع ہو عوامر میں ہو نواہی میں نہ ہو اور اس کی نیت اللہ کے لئے کر لیں ہر کام جو مباہات زندگی میں سے ہے وہ عبادات بن جائیں گی وہ عادت نہیں رہے گی عبادت ہو جائے گی یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے یا یہ ہوتا ہے کہ کام کرتے ہیں مگر اس کے اندر نیت بھی کرتے ہیں اور نیت اللہ کے لئے نہیں ہوتی خالصتاً لوجہ اللہ نہیں ہوتی تو نتیجتاً وہ عمل عجر و ثواب سے بھی محروم رہتا ہے اور اللہ کے حضور قربت کے حصول سے بھی محروم رہتا ہے خدا کی رضا کے حصول سے بھی محروم رہتا ہے کہ وہ لوجہ اللہ نہیں کرتے دنیاوی اغراض اور مقاصد آجاتے ہیں تو عمل باطل ہو جاتا ہے عجر و ثواب کا باعث نہیں بنتا اور ہمارے قلب و باطن کو نور فراہم نہیں کرتا اندر اندھیرہ ہی رہتا ہے عمل کر کے بھی اندھیرہ رہتا ہے ایسے لوگ قیامت کے دن ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور اور پوچھا جائے گا لاؤ کوئی عمل اللہ کے حضور کیا کر کے آئے ہو عالم اٹھے گا کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے علم دیا اور میں نے تیرے علم دین کو پھیلایا لوگوں تک اللہ نے فرمایا مجھ سے بہتر بھی کوئی نیتوں کا حل جانتا ہے تو نے علم کی تبلیغ اور ابلاغ کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور تیری عزت ہو جو تو نے چاہا جس کی نیت کی تجھے مل گیا آج کے دن کے لیے کوئی عجر نہیں غنی کھڑا ہوگا تو نے مجھے مال دیا میں نے غریبوں پر خرچ کیا اللہ پاک جواب دیں گے کہ تُو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی اور غنی کہیں اور تجھے ملتے ہوئے تیرے آگے جھکیں عزت تیری شہر میں ہو بڑی کے بڑا سخی بڑا خرچ کرنے والا ہے جو تُو نے چاہا جو تیری نیت تھی تجھے دنیا میں مل گیا آج کے دن تیرے کسی عمل کا کوئی عجر نہیں تیسرا کھڑا ہوگا کہ باری تعالی تُو نے مجھے زندگی دی اور میں نے تیری راہ میں لوٹا دی شہید کھڑا ہوگا مجاہد میں نے جہاد کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ تُو نے جہاد میں ضرور گیا مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے میرے بچوں کے میں اندر نام ہوگا زندہ رہ گیا تُو غازی کہیں گے مجاہد فی سبیل اللہ کہیں گے تُو نے نام وری اور شہرت کے لیے جہاد میں حصہ لیا جاؤ جو تُو نے چاہا مل گیا آج کے دن کے لیے کوئی عجر نہیں حکمو گا ملائکہ کو کہ ان تینوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے ان باتوں کی تفصیلات آگے انشاءاللہ و تعالی آئیں گی آج میں صرف نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں ابتدائیہ کے طور پر کہ نیت باطل ہو تو بڑے بڑے آلہ درجے کے عامال نہ صرف رائے گاں جاتے ہیں اگر نماز فویل للمسلین دوزخ کے عذیتناک اور سب سے نچلے درجے کا باعث بن سکتی ہے ریاکاری کی نیت کے سبب تو باقی کون سے عامال ہیں جن کی نیت باطل ہوگی ریاکاری کی ہوگی تو بندے کو بچا لیں گے یا نیت نہیں کرتے تو آدات اور افعال رہ جاتے ہیں اور اگر نیت ہوتی ہے تو دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے خالصتاً لوجہ اللہ نہیں کرتے کوئی خرص دنیا کی پیش نظر ہوتی ہے اندر ایک دھوکہ ہوتا ہے ایک مکر ہوتا ہے ایک ہیلا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کی نیت بھی کرتے ہیں اور ساتھ دنیاوی مقاصد کی نیت بھی کرتے ہیں وہ مکس اپ کر دیتے ہیں تین قسمیں اس لیے اولیاء نے اور نیت کے آئیمہ نے بیان کیا کہ نیت کی تین قسمیں ہیں نیت صافیہ یہ نیت خالصہ نیت صافیہ وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا اور اس کی لقا کے لیے عمل صرف اللہ کی رضا اور اس کی لقا کے لیے کیا جائے فقط اس کے حکم کی مطابعت کے لیے کیا جائے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اور سوائے اللہ کی رضا کے کچھ مطلوب نہ ایسی نیت جس عمل کے پیچھے ہوگی اس کو نیت صافیہ کہیں گے حضرت سیدنا امام احمد الرفاعی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت رابیہ بسری رضی اللہ عنہ سے ملا آپ حج کے سفر میں تھی حج کے سفر میں تھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں آپ کا سچا طالب ہوں اور آپ کی محبت میں گرفتار ہوں حضرت رابیہ بسری رضی اللہ عنہ رک گئی اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا سچ کہہ رہے ہو اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اچھا ایک بات سنو میری ایک بہن ہے تم نے شاید اس کو نہیں دیکھا مجھ سے بدرجہہ خوبصورت ہے اس کی حسن و جمال کی کوئی حد ہی نہیں دیکھو ذرا مڑ کے میری بہن کو اور پھر موازنہ کرو بس آپ نے جب یہ بات کی اس شخص نے سنتے ہی دفعہ تن گردن پھیری اور آپ کی بہن کو تکنے لگے وہ شخص جو ہی گردن پھیری آپ نے تماشا موں پہ مارا اور کہا بدبخت جھوٹے دعویٰ میرے ساتھ عشقہ اور تکنہ کسی اور کے حسن کو یہ نیت میں خالصیت نہیں ہے رغبت ہے اب اس میں کیا ہے رغبت ہے محبت ہے کلیتاً باطل دعویٰ نہیں مگر محبت جس خالصیت کو چاہتی ہے وہ خالصیت نہیں ہے اس میں ملاوت ہے اس میں گنجائش ہے کہ کوئی اس سے حسی تر مل جائے تو دھیان ادھر کر لیا جائے جو ہی چیرہ پلٹا تماشا لگا اور پھر اس نے آپ نے فرمایا بتال جھوٹے تیرا حال میری محبت میں اتنا دگرگو ہے تو تو مولا کی محبت کا دعویٰ کس طرح کرتا ہے اس کی محبت میں خالصیت کا عالم تیرا کیا ہوگا پھر آپ نے فرمایا میں نے بہت ایسے لوگ دنیا میں دیکھے کہ جن کی باتیں سنی تو عارف لگے جن کی باتیں سنی کلام سنا تو عارف لگے ان کا تجربہ کیا تو کاظب لگے جھوٹے لگے اور تم کذابین میں سے ہو تو نیت میں ملاوٹ ہوتی ہے کچھ ادھر کا کچھ اللہ کی چاہت کچھ دنیا کی رغبت اور حرص ایسی نیت کو وہ پہلی نیت جو خالص تھی اب اس خالص نیت کا حال بھی سنا دوں کیونکہ اس کی مثال دے دی نا اب جہاں نیت سافیہ ہوتی ہے نیت سافیہ ہوتی خالص اس میں حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں حج پر گیا اور کعبت اللہ کے تواف میں تھا تو میری نظر ایک جوان پہ پڑی اور میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو معرفت کے آثار نمائیات وہ عارف تھا جوان تواف میں کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے ظاہری حالت بڑی خستہ تھی میں سمجھ گیا کہ فقر کے حال میں افلاس کے حال میں اور حاجت مندی کے حال میں فرماتے ہیں میرے پاس کل ایک سو دینار تھے میں نے وہ سو دینار جیب سے نکالے ہاتھ میں رکھے اور تیزی سے تواف کے دوران اس کے قریب ہوا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کے میں نے وہ سو دینار دینا چاہے اس جوان نے میرے ہاتھ کو دھکا دے کے پیچھے کر دیا میں پھر آگے بڑا اور کان میں آہستہ سے کہا اے عارف اے جوان میں نے تیری خستہ حالت دیکھی ہے خستہ حالی دیکھی ہے میرے پاس یہ سو دینار تھے اس سے ضروریات کو پورا کر لینا اور میں صدق اور اخلاص سے خدمت کر رہا ہوں اس جوان نے رکھ کر مجھے جواب دیا حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیا فرمایا زنون جوان نے کہا زنون اے مصری عارف یہ جو میری خستہ حالت دیکھی ہے تُو نے اس رب کی قسم جس کے گھر میں میں اور تم تواف میں مصروف ہیں اس حال کے عوض مجھے اگر جنت اور مافی ہا جنت اور جو کچھ جنت میں ہے وہ سارا دے کر کوئی کہے کہ یہ حال بیچ دو تو ساری جنت کے عوض میں یہ حال بیچنے کو تیار نہیں میرے مولا نے دیا ہے اور وہ دار البقا ہے اور تُو دار فنا کے چند درہم و دینار دے کر میرا حال ختم کرنا چاہتا ہے جو لذت مولا کے دیئے ہوئے حال میں ہے وہ درم و دینار میں نہیں ہے تو جو لوگ اپنے تعلق میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں یوں خالص ہو جاتے ہیں وہ پھر وہ لذت پاتے ہیں کہ ان کی خستہ حالی سے بہتر خوشحالی کوئی نہیں ہوتی ان کو اس حال میں کیف و سرور ملتا ہے جب نیت کسی بھی عمل میں صافیہ ہو جائے تو ان کی زندگیوں سے عذیت ختم ہو جاتی ہے ان کی زندگی میں دکھ نہیں رہتا ان کی زندگی میں پریشانی نہیں رہتی جب عذیت اور دکھ نہیں رہتا تو ان کی زندگی میں زبان پر شکوہ نہیں آتا یہ ہر روز دیکھتے ہیں نا جس کو ملو وہ شکوے کرتا ہے جس کو ملو پریشانیاں بیان کرتا ہے جس کی بات سنو دکھ بیان کرتا ہے ارے یہ دکھ اسی لیے ہے نا کہ جہاں سے سکھ ملنا تھا اس سے جڑے نہیں ہیں یہ سارے دکھ اس لیے ہیں کہ جو سکھوں کا منبع تھا جو راحت کا منبع تھا جو قلب کے سکون کا منبع تھا جہاں سے عفیت اور سلامتی ملنی تھی اس سے دل جڑا نہیں دکھ اور شکوے نہ ہو زندگی میں تو اور کیا ہو اے بندے اپنے دل کو اس سے جوڑ اور ایسا جوڑ کہ ہر شے سے توڑ رہے اور پھر اپنی نیت کو صافیہ کر اس کے تعلق میں اس کی محبت میں اس کی تابداری میں اس کی وفاداری میں پھر دیکھ اس تعلق میں کیا لذت آتی ہے نہ کوئی عذیت رہے گی زندگی میں نہ کوئی شکوہ رہے گا اس لیے اللہ والے جن کی نیتیں اللہ کے ساتھ صافیہ ہو جاتی ہیں وہ حالت شکر میں رہتے ہیں تو دوسری نیت جس میں ملاوٹ ہو جائے اس کو جو میں نے ذکر کیا دونوں قسموں کی کچھ نیکی کی نیت عجر و ثواب کی نیت اللہ کی رضا کی نیت اور ساتھ کو شہرت کی نیت دنیا میں عزت و ناموری کی نیت لوگ عزت کریں بڑا کہلائیں تعظیم و تقریم یہ چیزیں مل جاتی ہیں گڑ مڑ ہو جاتی ہیں حیرس بھی مل جاتا ہے اور خلوص بھی مل جاتا ہے تو ایسی نیتوں کو نیت ممتازجہ کہتے ہیں اور جو نیت صافیہ کے بالمقابل دوسرے انڈ پر ہے جو ٹوٹلی باطل ریاکاری عجب اور تکبر اور حرس دنیا اور دنیا پرستی کے لیے ہو جائے اس کو نیت قادرہ کہتے ہیں یعنی کامل قدورت آ جاتی ہے اس میں مل کچیل آ جاتا ہے اس میں صفائی کی گنجائش نہیں ہوتی یعنی آدمی ظاہری نیک عمال کرتا ہے مگر باطل ارادے کے لیے باطل اغراض کے لیے دنیاوی مقاصد کے لیے دنیاوی حرس اور لالج کے لیے دنیاوی چاہتوں کے لیے تو وہ نیت قدرہ ہے قدرہ جو خالص اللہ کے لیے انسان عمل کرے وہ نیت صافیہ ہے اور جس میں دونوں کیفیتوں کا امتزاج ہو جائے وہ نیت ممتازجہ ہے اب آپ نیت کی تین قسمیں سمجھ گئے اب قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھتا ہوں آپ کو اب اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا وہ سورہ احقاف کی آیت ہے انشاءات فرمایا وَالِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُو وہ تمام لوگ انہوں نے جو جو عمل کیے تو ہر عمل کرنے والے کے لیے درجات مختلف ہیں جو بات میں نے شروع میں کہی تھی ہر شخص کے لیے جدہ جدہ درجات ہیں مِمَّا عَمِلُو ان کے عمل کے نتیجے میں اور وہ جدہ جدہ جو درجات بن جاتے ہیں عمل کے نتیجے میں وہ جدہ درجات ان کی نیتوں کے کیفیت کے باعث ہوتے ہیں کہ نیت کیسی ہے اس سے ان کے احوال عمال کے بدل جاتے ہیں اب نیتِ صافیہ کے لیے آج یہ پہلی شب ہے اعتقاف کی آخری عشرہ کی اکیسویں شب ہے نا رمضان المبارک کی اور یہ شبِ شہادتِ سیدنا مولا علی المرتضی بھی ہے قرم اللہ وجہل کریم تو میں نے چاہا کہ ان کی شہادت کے مناسبت سے اسی نیتِ صافیہ کی مثال سمجھاتے ہوئے ان کا تذکرہ کر دوں ایک مثال کے طور پر تاکہ آج رات ان کا ذکر بھی ہمارے اس کلام میں برکت کے لیے شامل ہو جاتے ہیں کہ نیتِ صافیہ کیا ہے اس کی ایک تعریف آئی ہے قرآنِ مجید میں اور تعریف ان کا ایک واقعہ بیان کر کے سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہل کریم اور سیدہِ کائنات سیدہِ نساءِ اہلِ جنہ سیدہ فاطمہ البطول الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے روزے رکھے حسنین کریمین کی علالت پر وہ بیمار ہوئے انہوں نے منت مانی قرآنِ مجید میں کہ وہ شفایاب ہوں گے تو روزے رکھیں گے شفایاب ہو گئے شکرانے کے تین روزے رکھے اور سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہل کریم کے پاس اب کھانے کا بھی ان دنوں میں نہیں تھا کہیں کچھ دن مزدوری کی اور کچھ جو لے آئے وہ دیئے سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام اللہ علیہ آپ نے اس سے کچھ روٹی کھانا بگایا شام کا وقت تھا کچھ کھجوریں رکھیں تو جب افطار کرنے لگے تو افطار کے وقت ایک شخص آیا دروازے پر اس نے آواز دی کہ میں یتیم ہوں اور میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں میں بھوکا ہوں آپ نے جو کچھ تھا اٹھا کے ان کو دے دیا اس کو یتیم کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا پھر دوسرے دن روزہ رکھا یہ قرآنی واقعہ ہے دوسرے دن روزہ رکھا پھر افطار کا وقت آیا ایک اور شخص دروازے پر آیا اس نے دستک دی اور کہا کہ میں مسکین ہوں مہتاج ہوں اور میں بھوکا ہوں میرے پاس کچھ نہیں سب کچھ اٹھا کے اسے دے دیا یہ عمل بتا رہا ہوں عمل اور خود پانی سے افطار کر لیا تیسرا دن آیا پھر افطار کے لیے جب بیٹھے تو آواز آئی کہ میں ایک قیدی ہوں اور بھوکا ہوں کئی دن سے تو سارا کچھ اٹھا کے اسے دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا یہاں جملہ مہترزہ کے طور پر اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں مگر اس واقعہ سے ریلیٹڈ ہے شان نزول سے ریلیٹڈ ہے زیمنہ نے ایک نکتہ بیان کرتا چلا جاؤں یہ جو آیت کریمہ آگے میں بیان کرنے والا ہوں اور یہ پورا باقیہ بعض لوگ کوتاہ فہمی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے یا اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ محبت اور ان کی طرف طبیعتوں کی رغبت کے فقدان کی وجہ سے یا بغض اور عدعوت کی وجہ سے ہر ایک اپنا اپنا حال ہوتا ہے اس پر یہ ایک بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ سیدنا مولا علی شیرِ خدا اور سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور یہ اسنین کریمین سے ریلیٹڈ نہیں یہ مکی صورت ہے اور یہ مکہ موظمہ میں پیش آیا واقعہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ میں آیا ہی نہیں یہ آیا تو اس کو مکی آیتیں قرار دے کے نفی کر دی کہ دور مکہ میں تو نہ ان کی شادی ہوئی تھی اور نہ اسنین کریمین کی ولادت اب اس پر محدثانہ اور مفسرانہ جوابات بہت ہیں اس کے رد کے لیے کتبِ احادیث میں کتبِ تفسیر میں بہت جوابات ہیں مگر ان ساری چیزوں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے ایک نکتہ اسی آیتِ کریمہ سے نکال کے اس سوال کا جواب قرآن ہی سے اسی آیت قرآن کی اسی آیت سے دے رہا اور پھر بقایا کسی راوی کے کہنے کا کوئی اعتماد اور اس کی حیثیت برقرار نہیں رہتی وہ یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا کھانا کبھی مسکین کو کبھی یتیم کو اور کبھی قیدی کو کھلا دیتے ہیں یہ تو قرآن کی آیت ہے نا اس پر تو کوئی دوسری بات نہیں کر سکتا یتیم اور مسکین تو مکہ میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی تھے تیسرا کیٹیگری ذکروہ عصیرہ کے قیدی کو کھلا دیتے ہیں قیدیوں کا وجود اسلام کی تاریخ میں ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں سرے سے تھا ہی نہیں قیدی وہاں کہاں سے آگئے قیدی کہاں سے آگئے مکہ میں مکہ میں تو کوئی جہاد نہیں ہوا کوئی غزوہ نہیں ہوا جہاد کی اجازت بھی نہیں تھی تلوار بھی نہیں اٹھی اور وہاں نہ کوئی قیدی تھا نہ بنایا گیا قیدی تو سب سے پہلے بنے غزوہِ بدر میں جب ہجرت مدینہ ہوئی تو ستر قیدی کفار سے جو لوگ ان کے لشکر سے گرفتار ہوتے وہ قیدی بن کے آتے تو غزوات تو ہجرت مدینہ کے بعد شروع ہوئے اور قیدیوں کا وجود اسلامی سوسائٹی میں ہجرت مدینہ کے بعد اور غزوہِ بدر کے بعد اس کا آغاز ہوا تو قرآن کی نص بتا رہی ہے اگر فقط مسکینم و یتیمہ کی بات ہوتی تو اس تعبیر کس پر سوچنے کی گنجائش تھی ارے اب تو نص قرآنی کے مقابلے میں کسی روایت پر غور کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی کہ جب کہہ دیا کہ قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں تو قیدیوں کا تو وجود ہی مدینہ میں تھا اس لیے اس کا اطلاق بغیر شک و شبہ اہلِ بیتِ اتھار مولا علی شیرِ خدا پر اور سیدہ فاطمہ تُزہرہ پر اور حسنین کریمین کی شیفہ یابی پر چکرانے کے روزوں پر ہو دوسری کسی روایت کی گنجائش نص قرآن کے مقابلے میں نہیں رہتی اب میں جو ارز کر رہا تھا کہ تینوں روز اپنا کھانا ان کو دے دیا مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا قرآن میں اور پھر ان کی نیت کا ذکر اللہ نے کیا نیتِ صافیہ کا ذکر کیا اور وہ نیتِ صافیہ کیا وہ کمال ہے نیتِ صافیہ یہ ہوئی کہ سیدنا مولا علی شیرِ خدا اور سیدہِ کائنات سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اے مسکین اور اے یتیم اور اے قیدی ہم نے تینوں دن اپنا کھانا آپ کو دیا اور فاقہ کیا پانی سے افطار کیا ہم نے صرف اور صرف لِوَجْهِ اللَّهِ کھلایا اللہ کے لیے کھلایا کیا چونکہ ایک صورت تھی نا کہ جب کسی کی مدد کی تو وہ کام کاج آپ کے کر دیں گے کوئی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں گے دن بھر کے کام کاج میں ہیلپ کر دیں گے کچھ نوکری کر لیں گے وہ جزا دینے کے لیے فرمایا نہیں اِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْهِ شکر گزاری بھی نہیں مانگتا یہ کلمہ بھی ہمارے دروازے پر نہ کہو کہ آپ کے بڑے شکر گزار ہیں نہیں رب کے لیے کیا ہے تمہارے لیے نہیں کیا جب نیت اللہ کے لیے اقصاء اللہ کی خاطر کیے ہوئے عمل کی اتنی خالص اور صاف اور صافیہ ہو جائے کہ اس میں کسی کی نہ جزا کی جگہ رہے نہ کسی کے شکر مند ہونے کی جزائے گنجائش رہے اور خالصتاً لوجہ اللہ اتنے کمال پر جا پہنچے کہ اس کی طرف سے کلمہ تشکر کی بھی عرضو نہ رہے اور جو کچھ ہے وہ صرف مولا کی رضا کیلئے کیا ہو تو اس نیت کو نیت صافیہ نیت خالصہ کاملہ کہتے ہیں پھر اللہ پاک ایسی نیت کے ساتھ عامال کرنے والوں کو جنتوں اور جنتوں کے چشموں کا مالک بنا دیتا ہے حضرت سیدنہ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور ایک دوسری روایت میں یہی واقعی حضرت سلطان با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا یہ دو الگ واقعات سیدنہ ابراہیم بن ادھم کے پاس آکے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس اسم آزم ہے اسم آزم ہے تو مجھے بھی اس کی تعلیم دے دیں مجھے بھی پتا چل جائے اسم آزم ہے تاکہ جب اس کو پکاروں تو میرے بھی کام ہو جائیں تو آپ نے فرمایا نادان اس ذات کا اسم محدود نہیں ہے اس ذات کے لیے کوئی اسم محدود نہیں ہے خل قلبک اما سواللہ سمدہو بے ایئے اسم انشامت شیطہ اپنے دل کو اور اپنی جان کو اللہ کے ماں سوا سے صاف کر لے اللہ سے ایسا تعلق رکھ کہ اس کے تعلق میں کسی غیر کا سایہ اس کا بھی گزر نہ ہو کسی غیر کا خیال بھی نہ آئے ماں سواللہ کا دھیان بھی نہ آئے اس کے عمل میں ایسی نیت رکھ اور اس کی تلات اس کی رضا جوئی میں ایسی نیت رکھ اور اس کے ساتھ تعلق میں ایسی نیت سافیہ رکھ کہ اس کے غیر کی کوئی گرد بھی کبھی بھولے سے ادھر نہ آئے اور تیرے اور تیرے مولا کی رضا کے درمیان کوئی ہجاب نہ ہو جب تو اپنا دل اللہ کے ماں سوا سے خالی کر دے گا جس نام سے چاہے رب کو بکار وہی اعظم ہے فرمایا چاہے مشرق سے مغرب تک اڑتا چڑا جا ہر اسم اسم اعظم ہے جو نام پکارے گا اسی سے کرامت ہوگی تو کرامت نام میں نہیں رکھی دل کو رب کی خلوتگاہ بنانے میں رکھی ہے دل کو رب کے لیے صاف کرنے میں کرامت رکھی ہے کہ اے بندے تیرا دل مولا کے لیے کتنا خلوت کا دا بنا ہے مولا کے لیے کتنا خالی ہے کتنی جگہ کتنا رون تو نے دیا ہے مولا کی محبت کو کتنی سپیس دی ہے قلب و باطن میں اپنی چاہت میں اپنی رغبت میں اپنی طلب میں مولا کو اللہ کے تعلق کو کتنا خالی سطن لے وجہ اللہ ہوا ہے جو جو ماں سوا سے تیرا دامن تیرے دھیان کا دامن تیری رغبت کا دامن تیرے حرس و لالج کا دامن جو جو چھوٹتا جائے گا اور تیرا التفات صبح خدا جو جو کامل ہوتا چلا جائے گا ہر اسم تیرے لیے اس میں آزم بنتا چلا جائے گا تو نیت جب صافیہ ہو جاتی ہے تو پھر بندے کے احوال بدل جاتے ہیں اب یہاں دوسری چیز جو ذہن نشین کرنے والی وہ یہ کہ نیت پہ جو ہم زور دے رہے ہیں اس کو بنیادی طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ اس نیت کو خراب کرنے والے نیت کو خراب کرنے والے اس نیت کو برباد کرنے والے نیت کو ہلاک کرنے والی دو چیزیں جو نیت کو فاسد کرتی ہیں جو ہماری نیت کو خراب کرتی ہیں اور پھر سارے عامال برباد ہو جاتی ہیں ایک شیعہ ہمارے خارج میں ہے ایک شیعہ ہمارے داخل میں ہے جو خارج میں ہے اس دشمن کا نام ابلیس ہے وہ شیطان جو داخل میں ہے اس دشمن کا نام نفس ہے جس کو نفس امارہ کہتی اور ان دونوں کا کام یہ ہے کہ یہ وسوسہ اندازی کر کے اور اپنے انفلوینس کے ذریعے ہمارے رجحانات کو بدلتے ہیں جو بھی عمل زندگی میں ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کار فرما خیالات کو بدلتے ہیں ہمارے دھیان کے رخ کو تبدیل کرتے ہیں ہماری نیتوں کو گدلہ کرتے ہیں خراب کرتے ہیں شیطان کے لئے کہا وہ وسوسہ کرتا ہے وہ مختلف تھوٹس آپ کے ذہنوں میں اور دلوں میں ڈالتا ہے مختلف آئیڈیاز ڈالتا ہے توہمات ڈالتا ہے مختلف خیالات ڈالتا ہے باطل اقائد اور نظریات ڈالتا ہے جراسیم اندر ڈالتا ہے جن کو وسوسہ کہتے ہیں اس سے یقین ختم ہو جاتا ہے یقین ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ وہ جو خالص تعلق قائم کرنے کی موٹیویشن تھی وہ ختم ہو جاتی ہے موٹیویشن نہیں رہتی جب وسوسہ آ گیا اور یقین یقین نہ رہا اس میں وہم آ گئے تو موٹیویشن ختم ہو گئی جس نے خالصتاً آپ کے التفات کو توجہ کو تعلق کو اللہ سے جوڑنا تھا وہ نہیں رہتی اور پھر آپ کے عمل کے دوران ترہ ترہ کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں وہ خیالات امیدیں ارزویں بن کے آپ کی نیت کو گدلہ کر دیتے ہیں اس کا تذکرہ انڈ پر جا کے آئے گا کہ نیت کو صافیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے بعد میں آئے گا اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّنْ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوَّا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ فاطر میں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور ایک اور مقام پر فرمایا بہت بڑا کھلا دشمن ہے شیطان کھلا دشمن ہے بات اتنی کر کے چھوڑ نہیں دیا پھر فرمایا فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوَّا اس شیطان بے ایمان کو اپنا دشمن جانو اپنا دشمن بنا لو اور اس طرح ڈیل کرو جیسے صحیح دشمن کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے وہ دشمن کے ساتھ ڈیلنگ کیا ہوتی ہے محاربت ہوتی ہے دشمن سے جنگ لڑی جاتی ہے فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوَّا اس شیطان دشمن کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرو محاربت کرو کیوں؟ کہ وہ آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے آپ کے عمال کو باطل کرنا چاہتا ہے نیک عمال کریں مگر وہ چاہتا ہے باطل ہو جائیں تو شیطان کے طریقے ہیں کبھی آپ کے اقاعد خراب کرتا ہے کبھی آپ کے افکار و نظریات کو حملہ کر کے خراب کرتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ کبھی آپ کے یقین کو توقل کو اور یکسوئی کو وسوسہ کے ذریعے خراب کرتا ہے یہ تین چیزیں فکری ہیں اعتقادی فکری نظریاتی کبھی اقاعد میں خرابی پیدا کرتا ہے کبھی آپ کے افکار خیالات اور نظریات کو کے اندر یکسوئی اور صفائی ختم کرتا ہے اور کبھی وہ مختلف قسموں کی امیدیں پیدا کر کے زندگی میں عملی زندگی میں غلط امیدوں کی طرف لگا کر اللہ کے ساتھ یقین تبکل اور یکسوئی کو توڑ دیتا ہے آخرت کی طرف سوچ کو ہٹا کر دنیا کی طرف لے آتا ہے ترہ ترہ کی امیدیں ڈال دیتا ہے نا امیدیاں ڈال دیتا ہے مایوسیاں ڈال دیتا ہے اور یقین اور تبکل پر حملہ کرتا ہے کبھی تو اس کے حملے ان تین اعتبارات سے ہوتے ہیں اور یاد رکھ لیں کبھی اس کا حملہ ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ کا ارتکاب کرواتا ہے معصیت کا نافرمانی کا حرام کاری کرواتا ہے تو گناہ کا ارتکاب کرواتا ہے اب اگلی بات چار چیزیں ہو گئی نا اگلی بات توجہ طلب ہے ذہن نشین کر لیں کہ شیطان کا کام ہماری زندگی میں عملی خرابیوں کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ ہم سے گناہ کروائے یہ تو بڑا کھلا حملہ ہے جب گناہ کرے گا کوئی شخص حرام کاری کرے گا ناجائز عمل کرے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ تو بڑی واسع طور پر نظر آ جائے گی کہ غلط کام کر رہا ہے اور پھر اگر سمجھ آ جائے کہ غلط کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں کوئی سمجھا دیتا ہے کوئی اصلاح کر دیتا ہے توبہ کی گناہ کروانا غلط کام کروانا شراب پہ لگا دینا بدکاری پہ لگا دینا گناہوں پہ لگا دینا کمین زلیل کاموں پہ لگا دینا یہ شیطان کا چھوٹا حملہ ہے یہ اس کا ظلم پہ لگا دینا قتل خہرط گری پہ لگا دینا یہ چھوٹا حملہ ہے چونکہ یہ سب کچھ نظر آتا ہے سمجھ بے آتا ہے اس سے بڑا حملہ کیا ہے کہ وہ کھلے گناہوں پر لگانے کی بجائے ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پر وہ چوز کرتا ہے کس بندے پر کون سا حملہ کرنا ہے کس بندے پر کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے اور کون سا بندہ اس کے کس ہیلے کے لیے سوٹیبل ہے تو وہ چوز کرتا ہے اپنے مختلف جو اس کے طریقے ہیں اٹیکس کی جو سٹیٹیجی ہے اس کی وہ سٹیٹیجی فرم کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے اس کی وہ چوز کرتا ہے بعض لوگوں پر اس کا حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے گناہ نہیں کرواتا مگر نیکی کے کاموں سے روک دیتا ہے اللہ کی تاعت بجا لانے سے روک دیتا ہے نماز میں پڑھنے سے خفلت پیدا کر دے شراب جوا بدکاری حرامکاری پہ نہیں لگاتا مگر نماز کے لیے اس کا دل اچاٹ کروا دیتا ہے نماز میں خفلت کر دیتا ہے ایک نماز چھوٹ گئی کبھی دو چھوٹ گئیں کبھی تین رفتہ رفتہ کئی چھوٹ گئیں پہلے دکھ ہوتا تھا چھوٹنے پر رفتہ رفتہ دکھ بھی جاتا رہتا ہے غم بھی جاتا رہتا ہے تو عبادت چھڑا دے گا تاعت کا کام چھڑا دے گا نیکی کا عمل چھڑا دے گا نیکی کے عمل کی طرف سے رغبت کم کرا دے گا رجحان کم کرا دے گا تو نیکیوں کے عمل کو روک دینا زندگی میں تاکہ آپ اس سے رک جائیں تو یہ اس سے بڑا حملہ ہے براہ راز گناہوں کے ارتکاب کروانے سے کہ انسان کا نام عامال خالی ہو گیا ایک بیسک نکتہ یاد رکھ لیں شیطان کا مقصود اس کی غرض اس کا objective aim and objective گناہ کروانا نہیں ہے یاد رکھ لیں اس کا objective آپ کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانا ہے اس نے قسم کھائی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تیرے بندوں سے جہنم کو بھر دوں گا اتنے لوگوں کو جہنم لے جاؤں گا کہ جہنم بھر دوں گا یاد رکھ لیں کہ محض گناہ کروانا شیطان کا ایم اور objective نہیں ہے وہ کئی طریقوں سے اپنے مقصد کو اپنے objective کو پورا کرتا ہے اس کو objective ہے دوزخ میں لے جانا تو شیطان کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے اس کا ultimate objective ہے جہنم برنا دوزخ میں لے جانا اس کے ہزار حربیں جو چاہے استعمال کر لے دنیا بھی حربہ استعمال کرے دین کے نام پر بھی حربیں استعمال کر سکتا ہے آخرت اور دین کے نام پر دنیا کمائے کوئی شخص لوٹ مار کرے اس کا کام ہو گیا وہ جہنم کہیں تن بن گیا لوگوں کو واز کرے عمل اس کے مخالف کرے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ دوزخ کی آگ کی کینٹی سے اس کی زبان کٹ گئی شیطان کا کام ہو گیا اس کے واز بھی گئے سب کچھ گئے تو شیطان کے بڑے ہیلے ہیں تو ایک میں نے ارز کیا کہ عبادات اور تاعت سے بند ایک روک دینا ایک یہ بھی ہیلہ ہے اور ایک اس سے بھی بڑا ہیلہ ہے اس سے بھی بڑا حملہ ہے شیطان کا سب سے خطرناک حملہ اور وہ یہ کہ عبادات سے بھی نہ روکے نماز بھی پڑھو پڑھو روزہ بھی رکھو حج بھی کرو زکاة بھی دو صدقہ بھی کرو خیرات بھی کرو تبریق کرو سب نیک کام کرو کرنے دے نہ چھیر چھاڑ کرے مگر کیا کرے ان سارے نیک عامال کے پیچھے آپ کی نیت کو خراب کر دے نیت فاسدہ ہو جائے نیت نیت قدرہ ہو جائے نیت باطلہ ہو جائے نماز پڑھیں جی بھر کے پڑھیں مگر نیت میں ریاہ ڈال دیں نماز جی بھر کے پڑھیں مگر اندر اجب ڈال دیں تکبر ڈال دیں کبر ڈال دیں حسد ڈال دیں حکت ڈال دیں اندر عداوت ڈال دیں بغض اور انات ڈال دیں اللہ کے بندوں کے ساتھ نفرت ڈال دیں سارے عامال برباد گئے تو یہ سب سے بڑا خطرناک حملہ ہے کہ دیکھنے سے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ آدمی برا ہے اس کی شکل دیکھیں تو نیک لگے وہ جو ذل خویسرہ تمیمی تھا جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفقہ حدیث میں جس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ حضور کو کہا تھا اتق اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو یعنی بدبخت آقا علیہ السلام کو بھی تقویٰ کا سبق دے رہا ہے لینگویج اس کی تقویٰ ہے آپ ذرا دیکھئے جو بولی بول رہا ہے وہ تقویٰ کی بولی بول رہا ہے حضور کو سبق سکھا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کو کہتا ہے اے دل عدل کرو یعنی کہہ کیا رہا ہے کوئی بورا کلمہ کہا ہے بولیے عدل کی بات کی تقویٰ کی بات کی مگر خرابی کیا کی حیاء ختم کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس ذات کو عدل کرنے کا کہہ رہے ہو ان کے قدموں کی دھول سے تو عدل پیدا ہوا ہے کائنات میں یہ ذات پاک کو تقویٰ اختیار کرنے کی بات کر رہے ہو بدبق اس ذات پاک کے جوڑوں کے صدقے سے کائنات کو تقویٰ نصیب ہوا ہے تو حیاء ختم کر دیا تعظیم ختم کر دی بولی عدل اور تقویٰ کی رکھی آپ میری بات کو سمجھیں داری بھی ہے پہنچے شلوار کے ازار کے کمیز پنڈلی تک بھی ہے نماز ہے قرآن ہے تلاوت قرآن ہے روزیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے کہ تمہیں اپنی ایسے حابہ ایسے حابہ اکرام تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں چھوٹی نظر آئیں گی تمہیں اپنے روزیں ان کی روزوں کے مقابلے میں چھوٹے نظر آئیں گے تمہیں اپنی تلاوت قرآن ان کی قرآن کے مقابلے میں چھوٹی نظر آئیں گی مگر ان کا قرآن اور کچھ بھی حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہوتا ہے تو دیکھنے سے کچھ پتا نہیں چلے گا دیکھنے سے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت جندب روایت کرتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا کے خلاف خوارج کی جنگ ہو رہی تھی اور سیدن علی المرتضی نے ہمیں بیجا خوارج کی طرح پیغام دے کر جنگ لڑنے کے سے پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ متزلزل ہو گئے ان کی تحجد گزاری دیکھ کر ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان دیکھ کر عبادت کی کسرت کے ساتھ ان کے سوکھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر وہ تنہ کھڑے تیاغت قرآن میں مشغول ان کا حال دیکھ کر وہ لگتے کہ اگر مولا علی شیر خدا کی زبان سے یہ سنا نہ ہوتا کہ انہوں نے فرمایا میں نے خود آقا کی زبان سے یہ سنا کہ دین سے خارج ہوں گے اگر ان کی یہ شہادت نہ ملی ہوتی تو ہم ان کو ولی سمجھتے ظاہری حال یہ تھا مگر ان کا دین برباد کر دیا دوزک کا اندر بنا دیا تو شیطان کے ایسے حملے بھی ہوتے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ ظاہری عامال ان کے اسی طرح رہنے دیتا ہے مگر ان کے اندر فتنہ داخل کر دیتا ہے ان کی نیتوں میں ان کے عقائد میں اور اس طرح اخلاق سیعہ داخل کر دیتا ہے مغرور کر دیتا ہے اور ان کو مکر زدہ کر دیتا ہے عبادت عبادت نہیں رہتی تو یاد رکھ لیں کہ شیطان کی غرض صرف یہ نہیں کہ آپ سے معصیتکاری کروائے معصیت میں ڈالے گناہ میں ڈالے اسے حاجت نہیں ہے کسی ایک ہیلے کی کہ آپ سے ضرور گناہ کروائے نہیں اس کی حاجت ہے آپ کو جہنم لے جانا وہ جو طریقہ اختیار کر لے جس پر جو طریقہ کارگر ہو جائے جہنم کو برنا اس کا مقصود ہے اس لیے ہے بندو ضروری ہے کہ شیطان کی معرفت پیدا ہو اور شیطان کے سارے ہیلوں اور اس کے حملوں کی معرفت پیدا ہو ایک ولی اللہ تھے عبادت گزار ولی اللہ وہ سوئے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اور دیوار گرنے لگی ان پر دیوار شکستہ تھی گرنے لگی شیطان انسانی صورت میں ان کے پاس آگیا اور ان کو جگایا اور جگا کے یہ بھی ہیلا ہے جگا کے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے دیوار گرنے لگی ہے جلدی سے اٹھ کے چلا جا اس نے اس کو دیکھا اٹھ گیا بس تھوڑا سا آگے گئے تو دیوار گر گئی وہ ولی اللہ تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اس نے کہا کہ مجھے اپنا تعریف کرا تو ہے کون میرا اتنا ہمدرد اور بھئیخہ میری زندگی بچالی تو کون ہے اس نے کہا میں ابلیس ہوں شیطان ہوں تو آپ پوچھنے لگے کہ اتنا بڑا ہمدرد کب سے بنا ہے تو میرا تیری میری تو جنگ رہی ہے ساری زندگی ساری زندگی تیری میری جنگ رہی اور میں ہزار مرتبہ ہر روز تجھ پہ لانت بیشتا ہوں اور تمہیں پتا ہے تو پھر میرے ساتھ اتنی ہمدردی کہ تم نے مجھے مرنے سے بچا لیا وجہ کیا ہے تو بھی شیطان تھا اس کو بھی پتا ہے کہ ولی اللہ ہے اس سے بات کیا چھپانی اس نے کہا کہ تجھ سے ہمدردی نہیں ہے اس لیے نہیں بچایا کہ تجھ سے ہمدردی ہے اس لیے بچایا کہ اگر دیوار گر جاتی تو تُو شہید ہو جاتا اور تیرا درجہ جنت میں شہدہ کے اندر جا پہنچتا میں تمہیں درجہ شہادت سے بچا اور تو کچھ کر نہیں سکا تمہیں رائے حق سے تو ہٹا نہیں سکا اللہ کی عبادت سے تو روک نہیں سکا چلو اتنا ہی کر سکوں کہ شہادت کے درجے سے تمہیں روک لو اس لیے اٹھا دیا کہ کئی شہید نہ ہو جاؤ اور جنت میں شہدہ میں تمہارا نام شامل لو اس سے محروم رکھا ہے درجہ شہادت کا شہباش تو آپ بات کو سمجھ گئے کہ اس کے ہیلے کس طرح کے ہیں اور اس کے کام کس طرح کے ہیں لہٰذا یہ ایک طویل جنگ ہے نیتوں کی جنگ اور یہ سب سے پہلا وار نیت پہ ہوتا ہے اور محاذ جیتنے یا ہارنے کا نیت کا فرنٹ ہے نیت ایک میدان جنگ ہے یہ فرنٹ ہے محاذ ہے اگر نیت کے محاذ پہ آپ جیت گئے شیطان شکست کھا گیا آپ کا عمل اللہ کی قربت کا باعث بن گیا اور نیت کے محاذ پہ شکست کھا گئے شیطان جیت گیا آپ سارے عمل کر کے بھی بیکار اور رائے گاں گئے اس لیے میں نے کتاب و نیت ترتیب دی ہے تعلیف کی تاکہ اس موضوع کو چار سو صفات پر شر و بس کے ساتھ بیان کیا جائے اور قرآن اور حدیث اور صحابہ اتابعین اتباہ اتابعین صلف سالحین اور اولیاء اور کاملین ان سے جو کچھ نصیب ہوا ہے اس موضوع پر ملا تو وہ سارا جمع کر کے امت تک پہنچایا جائے یک جا کر کے اب اس لحاظ سے آج کے موضوع کو میں سمیٹتا ہوں میں جو کچھ اب تک بیان کیا یہ میں اختصار سے تمیدا کہنا چاہتا تھا اور جس طرف اب آ رہا ہوں اس کو آج کا موضوع بنانا چاہتا تھا مگر میں نے چاہا کہ موضوع کی فاؤنڈیشن ہو رہی ہے چونکہ اس کی بنیاد ہے اساس ہے وہ اچھی بیان ہو جائے جب بنیادی چیز آپ سمجھ گئے کہ پوری زندگی میں خیر و شر اس کا مدار نیت پر ہے ایک چیز اور ذہن میں رکھنے ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجہ ملا اور ان کے ایمان کو جو ترجیح ملی دوسروں پر اور ان کا جو عالی درجہ اور مرتبہ ملا جو سب پر فوقیت لے گئے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا آقا علیہ السلام نے فرمایا مَا فَاقَ أبو بکر بِكَسْرَتِ السَّلَاةِ وَالسِّيَامِ وَلَاكِن بِشَيْئِن وَاقَرَ فِي قَلْبِهِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال پہلے سیدنا مولا علی اور مرتضا کی دے دی نا قرآن مجید سے اب ایک مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دے دی فرمایا ان کے ایمان کو جو یہ عالی درجہ فضیلت فوقیت ملی اور ایک اور حدیث میں تذکر آتا ہے کہ جنت میں اونچے مقامات ملے اور ایک اور حدیث میں اولیاء اور عبدال کا ذکر آتا ہے ان کو جو عالی مراتب اور درجات جنت میں ملیں گے مختلف موضوعات میں آکھا علیہ السلام نے بات کی یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ فرمایا یہ ترجیح اہلِ ارد پر اہلِ زمین پر ان کو ایمان کی اتنا بڑا جو فوقیت کا مرتبہ ملا اس کی وجہ کسرت سوم و صلاة نہیں ہے یہ نہیں کہ ان کی نمازیں اور ان کے روزے زیادہ تھے نہیں وہ ایک خاص حالت اور قیفیت کے باعث جو ان کے دل کے اندر مسئل تھے جو ان کے دل میں جاگوزی تھی وہ نیت صافیہ ہے وہ نیت اور وہ صدق قلب ہے وہ صدق قلب ہے تو اس دل کی اس قیفیت نے اور صدق نے اور اس حال نے ان کو ایمان میں اور درجے میں اتنی فضیلت عطا کر دی بنیادی چیز یہ جتنی میں نے عرض کی اس کا لب لب یہ ہوا کہ تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور دس دن اس پر محنت کرائیں گے اور پھر یہ پوری دنیا میں سبق چلے گا انشاءاللہ کیو ٹی وی کے ذریعے کہ ہمارے شر کی بنیاد ہی نیت کی خرابی ہے اور ہماری زندگی میں خیر کی ابتدا ہی نیت کی اصلاح سے ہوگی نیتوں کی اصلاح کر لو جدھر بھی آپ امت کی قیادت تباہ حال ہے جو کہ جن کے ہاتھ میں زمام کار ہیں ان کی نیتیں درست نہیں ہیں ان کے آقا اور مولا اللہ نہیں اور اللہ کے رسول نہیں انہوں نے آقا مولا کسی اور کو بنا رکھا ہے اور ہواہ نفس کے پجاری ہر خیر کا مبدہ بھی نیت ہے اور ہر شر کا مبدہ بھی نیت ہے اس لئے آج اعتقاف کا آغاز ہوا تو میں نے اپنی کتاب نیت میں جمع کیا پندرہ نیتوں کو اعتقاف بیٹھنے والو اور اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں ماہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی آنے اور بیٹھنے والو جب اللہ کے گھر میں داخل ہو اور اعتقاف بیٹھو یا مسجد میں آؤ تو پندرہ نیتوں کو جمع کرو ایسا ہوتا ہے کہ عمل ایک ہی ہے عمل مگر خالصتا لوجہ اللہ کرتے ہوئے اس میں زیادہ نیتیں کر سکتے ہو ہر نیت خالصہ اور صافیہ ہر نیت اللہ کے لئے ہو تو اگر آپ نے پندرہ نیتیں بھی کر لیں ایک عمل میں تو گویا آپ کو پندرہ عمال کا ثواب ملے گا اس ایک عمل کے ذریعے پندرہ جدہ جدہ عمال کا ثواب ملے گا پھر ہر عمل پر اگر کم سے کم بھی عجر ملا تو دس گنا ملے گا ایک سو پچاس عمال سالحہ کا عجر ملے گا ایک سو پچاس عمال سالحہ کرنے کا عجر ملے گا فقط ایک عمل سالحہ پر اگر پندرہ نیک نیتیں کر لیں تو یہ اجازت ہے کہ ایک عمل میں کئی نیتوں کو شامل کر لیں تاکہ نور علی نور ہوتا چلا جائے اب اعتقاف مسجد میں جب تو پہلی نیت تو اس کی یہی کریں کہ اعتقاف بیٹھ رہا ہوں پہلی نیت تو یہ کریں کہ اعتقاف بیٹھ رہا ہوں اور اعتقاف بیٹھتے ہوئے تو ایک نیت تو کر لیں اعتقاف کی خواہ آپ سال بر کسی وقت کی نماز پڑھنے بھی مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی اعتقاف کی نیت کر لیں جتنی دیر ٹھہرنا ہے نیت اعتقاف کر لیں اور اعتقاف کیا ہے یہ خلوت مع اللہ ہے مسجد میں آئیں تو سمجھو یہ اللہ کیا خلوت کا دا ہے اللہ کے ساتھ خلوت کرنے آئے ہیں اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے آئے ہیں اللہ کے حضور تنہائی میں کچھ باتیں کرنے آئے ہیں اب تھوڑا سمجھا اللہم ربنا اے میرے رب الہی رب العالمین ارحم الراحمین جیسے جس نام سے بھی اس کو پکارتے اور مانگتے ہیں یہ مناجات ہیں اس سے باتیں ہیں یہ مولا سے باتیں ہیں اور بندہ اپنی نیت کو جتنا صاف کرتا چلا جائے اور اپنے ذہنی قلبی روحی تعلق کو جتنا اللہ کی طرف یکسو کر کے وہ بڑھتا چلا جائے تو تو وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے چونکہ وہ اللہ تو پہلے ہی قریب تھا یہ تکاف کی حقیقت سمجھا رہا ہوں اللہ تو اللہ تعالی تو پہلے ہی قریب تھا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کائنات میں ہماری جان کے قریب شہرق سے زیادہ کوئی شہ قریب نہیں اور اللہ تعالی شہرق سے بھی قریب تر ہے تو وہ تو پہلے ہی قریب تر تھا تو دور تو ہم تھے اور ہم دور کیسے تھے ایسے دور نہ تھے کہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکے ایسے دور نہ تھے کہ ہماری گرفت نہ کر ایسے دور نہ تھے کہ ہماری مدد نہ کر سکے ہم دور اپنے حال میں تھے ہماری نیتوں نے ہماری بے پرواہی نے ہماری غفلتوں نے اس سے توجہ ہٹا لینے نے اس کی طرف التفات نہ رکھنے نے ہمیں روحانی طور پر دور کر رکھا تھا ہم ہی دور تھے ہم ہی غیاب اپنے دل و دماغ کو اپنے قلب و باطن کو اپنی روح کو اپنے من کی دنیا کو ما سیو اللہ اور غیر سے کٹا اور دیان کو اللہ کی طرف یکسو کیا دوستو اور بہنے بیٹیاں بھائی بیٹے سب توجہ سے سن لیں جتنا یکسو ہوتے چلے جائیں گے ہم اپنے دیان بندہ اگر ایک قدم میری طرف آئے یعنی یکسو ہی اختیار کر کے میرے قریب آنا چاہے تو میں ستر قدم اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں وہ رب جو ایک قدم کے مقابلے میں ستر قدم بڑھتا ہے تو دیکھیں جب آپ اعتقاف کی نیت کر لیں گے اور حقیقت اعتقاف یہ ہے کہ مولا میں تیرے گھر تیرے ساتھ خلمت میں بیٹھنے آیا ہوں تیرے ساتھ چند لمحے تنہائی کے گزار میں آیا ہوں ہر ایک سے کٹ کر تیری مجلس میں بیٹھنے آیا ہوں تو مجھے اپنے قریب کر لیں اور پھر وہ پکارتا ہے اللہ 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 اب یا عبدی میرے بندے میرے بندے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے یہ جو مذاکرہ ہے یہ سوال اور جواب ہے یہ مقالمہ ہے یہ مناجات ہے بندو اس مناجات کو قلبی خلوت گاہ میں اللہ کو جاگزی کر کے اس کے نور کو اس مذاکرہ مناجات کو جاری رکھو وہ تمہیں اپنی مجلس میں لے لے گا اپنی قربت میں لے لے گا یہی مناجات اس کو قریب کر لے توازوں کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ بندگی کے ساتھ کیا جھک کر بندگی کے ساتھ حضرت ابا یدید بستامی رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا باری تعالی امام آلوسی نے روح المعانی میں اس کو بیان کیا باری تعالی میں تیرا قرب چاہتا ہوں مجھے طریقہ بتا کہ کس عمل سے تیرا قرب ملے کیا پیش کروں تیری بارگاہ میں کہ تیرا قرب ملے مولا نے جواب دیا با یزید میرا قرب چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں وہ شے پیش کرو جو میرے خزانے میں نہیں میرے لیے وہ شے توف آلہ وہ چیز پیش کر میری بارگاہ میں جو میرے پاس نہیں عرص کی اب باری تعالی کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیرے خزانے میں نہیں تیرے پاس نہیں وہ کیا چیز ہے جو تیرے پاس نہیں اور سب کچھ ہے مگر بندگی اور شرمندگی نہیں تو بندہ بن کے متوازے بن کے خشو اور خضو کا پیکر بن کے جھک کر گر پڑ میری بارگاہ میں میرے سامنے متظلل ہو جا زلیل ہو جا شرمندہ ہو جا اور جھک کر حکیر بن اور اس توازوں کے ساتھ پھر میرے قریب آ مجھے پکار میں تجھے اپنی قربت میں لے لوں گا اور مسجد اللہ رب العزت کے اس قربت کے حصول کی بہترین جا ہے اور اعتقاف خلوت گاہ ہے اس کی نیت کر لیں اور پھر اس سے اعراض عن الخلق ہے جب آدمی اعتقاف بیٹھتا ہے خواہ وہ رمضان المبارک کا مسنون اعتقاف ہو خواہ وہ باقی ایام میں دخول فیل مسجد کا اعتقاف ہو چند لمحوں کا اعتقاف ہو مگر اسی لمحے ایک حالت خلوت اپنے اوپر تاری کر لے اور تصور میں مولا کی قربت کی طلب کو اپنے اوپر تاری کر لے اس سے اعراض ان الخلق نصیب ہوگی کہ خلق سے ماں سوا سے مو موڑ کے تیری طرف آیا اے میرے حمدم مجھے اب تھام لے زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں یعنی زندگی بھی لاکر اس مولا کے قدموں میں اس کی چوکٹ پہ نشاور کر دے میں تیرا ہوں میرے مولا اور تجھ سے سوائے تیرے کچھ طلب نہیں کرتا تو میرا ہو جا مجھے اپنا کر خلوت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں جلوت میں بھرے بازار میں نہیں ہو سکتے ہیں یہ باتیں تنہائی میں ہوتی ہیں اس لئے اعتقاف کا خیال کی نیت کیا کریں خلوت کی نیت کیا کریں خلوت میں جو جی میں آئے بندہ مولا سے باتیں کرتا ہے دوسری نیت پھر اسی اعتقاف کے ساتھ مطابعت سنت کی کریں کیونکہ اعتقاف سنت ہے اعتقاف سنت ہے اور آقا علیہ السلام ہمیشہ عمر پر اعتقاف بیٹھتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حدیث متفق علیہ کہ آقا علیہ سلام رمضان المبارک کے آخری اشرہ میں ہمیشہ اعتقاف بیٹھتے حتی کہ آپ کا وصال ہوا آپ نے اعتقاف ترک نہ کیا آپ کے بعد آپ کی ازواج مطارات بیٹھتی ہر سال آخری اشرے میں آقا دس دن اعتقاف بیٹھتے لیکن حیات تیبہ کا جب آخری سال آیا اس میں بیس دن اعتقاف بیٹھے کیوں یہ خلوت تھی اللہ کے ساتھ اور آقا علیہ السلام یہ خلوت ہمیں سکھانے کے لئے آئے تھے ورنہ وہ تو جلوت میں بھی مولا کی خلوت میں رہتے تھے وہ حجوم میں بھی اللہ کے ساتھ تنہائی میں رہتے تھے وہ حالت فرق میں بھی مولا کے ساتھ لطف جمع لیتے تھے نطف وصال لیتے تھے تو بیس دن تک اعتقاف امت کو سکھایا کہ یہ خلوت ہے اور یہ اعتقاف اور خلوت مسجد میں آکے نیت بھی کر لیں تو پہلی امتوں کو جو رہبانیت میں ملتا تھا امت محمدی کو وہ اعتقاف میں ملتا خواہ وہ رمضان کی عشرے میں کریں میں دورا رہا ہوں بات کو خواہ وہ پورے سال میں چند لمحات کے لیے کریں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جو شخص حتیٰ کہ ایک دن کبھی اعتقاف کرے اب یہ ماہ رمضان کے علاوہ باقی ایام میں پورا سال بھی اللہ کے مسجدیں اللہ کے گھریں ان کو خلوت گاہیں بنائیں اللہ کی قرب کے لیے کبھی ایک دن کے لیے آکے مسجدوں میں بیٹھیں مسجدوں سے تعلق جوڑیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سات لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی مسجد میں آکے عبادت کرتا ہے اور دنیاوی کام کاج کے لیے بھلا مسجد سے چلا بھی جائے مگر دل اس کا مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے اس لیے معلق رہتا ہے ساری دنیا میں جائے کمائے جو چاہے کریں مگر مسجد جانتا ہے مولا محبوب کا گھر ہے دل غار حیرہ میں جو خلوت نصیب ہوتی اعلان نبوت سے پہلے اور فریضہ رسالت سپرد ہونے سے پہلے آپ کبھی ہفتہ کبھی دس دن کبھی پندرہ دن کبھی بیس دن کبھی مہینہ حتی کہ چالیس چالیس دن تک خلوت گزی ہوتے اور اس خلوت میں پھر جو اتصال کا جو مزہ آتا اور وسال کا مزہ آتا اور خلوت میں اللہ سے مناجات کا جو مزہ آتا اور اس کی عبادت کا اور اس کے ذکر کا جو مزہ آتا وہ کیفیات کچھ اور تھی جب ذمہ داری آگئی کہ خلق خدا کو اللہ کی طرف بلائیں تو اب سارا دن وہاں چالیس دن کھائے پیے بغیر گھر بار چھوڑ کر گلی کوچے چھوڑ کر رشتدار چھوڑ کر دنیا کے معاملات چھوڑ کر خلوت نشی رہتے تھے غار کی تنہائی میں فقط مولا کے ساتھ متصل رہتے تھے اس کی یاد کرتے تھے اب ذمہ داری آگئی مخلوق کو دعوت پہنچانے کی اللہ کی طرف بلانے کی اب سارا دن مکہ کی گلیوں میں ان کو اللہ کی طرف بلانے پہ گزرتا کبھی تائف کے بازاروں میں گزرتا کبھی ہنین کے مارکہ آرائی میں گزرتا کبھی کہیں سارا دن خلق خدا کو حق کی دعوت دینے میں وہ مصروف رہتے تو اب وہ کبھی کبھی یاد آتی وہ جو خلوت کا زمانہ تھا جب دنیا کا کوئی شغل نہ تھا اور شب و روز کھانا پینا بھی ترک کر کے فقط بولا کے ساتھ لو لگا کے بیٹھتے تھے ایک وہ وقت تھا اور اب اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ مخلوق کو میری طرف بولا اور بٹھ کے ہموں کو سیدھی را چلا اور بھولے ہموں کو میری یاد دیلا اب سارا دن مخلوق سے واسطہ رہتا ہے تو اس حالت کے فرق آ جانے سے ایک طبیعت پہ بوجھ رہنے لگا اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا اور وہ جو بوجھ آپ کی طبیعت پہ تھا اس بوجھ کو ختم کر دیا آپ یاد کرتے تھے کہ خلوت میں ہر وقت اللہ کے ساتھ اتصال تھا اب مخلوق کے ساتھ اتصال دیتا ہے وہ جو یاد کر کے وہ زمانہ یاد کر کے جو آپ بوجھ محسوس کرتے تھے محبوب میں نے آپ کی جلوت کو خلوت بنا دیا آپ اگر حجوم خلق میں رہیں تو تائم میں رہیں یا مکہ کے کوچھو بازار میں رہیں آپ کا حجوم خلق بھی غار حرام بنا رہے گا جہاں رہیں گے مخلوق کے جنمت میں رہیں گے مگر جسم آپ کا فرش پر ہوگا اور روح اور قلب آپ کی عرش پر میرے ساتھ متصل ہوگی یہ ایک خلوت اور اتصال حق کی قیفیت تھی اور پھر آقا علیہ السلام کو جب میراج نصیب ہوا وہ ہرا کی خلوت تھی اور وہ ہرا کا مثال تھا پھر جب میراج پر پہنچے اور آقا علیہ السلام کو ایک وہ خلوت ملی جس خلوت ہرا میں نہ تھا کیونکہ سم دنا فت دل فقان قاب قوسین او ادنا اتنا قریب کر لیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ چھوڑ دیا یا اس سے بھی کم کر دیا پھر بے حجاب پردہ اٹھا دیا حسن مطلق سے اور بے حجاب اپنے جلوے میں مصطفیٰ کو غر کر دیا شب میراج وہ قرب بوجھ ہو گیا مولا پہلے تو غار ہرا کی خلوتیں نہیں بھولتی تھی تُو نے میری جلوت کو وہ ہرا کی خلوت بنا دیا اب تُو نے وہ لذت دی ہے فوق ارش مقام قابہ قوسین او ادنا پہ بلا کر اور ہجاب اٹھا کر اور بے ہجاب دیدار کرا کر اب وہ اتنی لذت دی ہے اب دل زمین پہ نہیں لگتا اب کیا کرو اب ہر لمحہ قابہ قوسین یاد آتا ہے ہر لمحہ ما زاغ البسر و ما تغا کے لمحے یاد آتے ہیں ہر لمحہ ما قذب الفواد و مارا کی گھریاں یاد آتی ہیں ہر لمحہ فاؤہ الہ عبد ہی ما او وہ تیری رسبری آواز یاد آتی ہے جو تُو مجھ سے بات کر رہا تھا اب زمین پہ آ گیا مولا اب کیا کروں اب لمحہ بلمحہ قابہ قوسین نہیں بولتا اللہ نے کہا محبوب اب آپ کو اور آپ کی امت کو نماز دے کے بھیجتا ہوں جب طبیعت اداس ہو اور قابہ قوسین کی یاد اور روح قابہ قوسین پر ہوگی تو دوستو وہ لذتیں جو میرے آقا کو قابہ قوسین کے لمحوں میں ملی تھیں اللہ نے وہ ساری لذتیں مصطفیٰ کی نماز میں سمیٹ دیں اس لئے آپ کہتے جب کبھی بیچین ہوتے مسترب ہوتے اب حدیث میں پشلا بضمون تو نہیں آیا وہ میں وطل کی تو آواز دیتے ارہنا یا بلال لفظ آتا ارہنا یا بلال آ بلال ہماری روح کو راحت پہنچا ہماری روح کو راحت پہنچا اداسی ختم کر وہ اللہ اکبر کہتے ازان آتی ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ گھر میں باتیں کر رہے ہوتے یا صحابہ اکرام مجلس میں حضور سے مہوے گفتگو ہوتے اچانک نماز کا وقت ہوتا آزان آتی اللہ اکبر فرماتی رب ذل جلال کی عزت کی قسم دیکھتے ہی دیکھتے حضور کا چہرہ انبر بدل جاتا رنگ متغیر ہو جاتا اور یہ کیفیت ہو جاتی کہ وہ ہمیں نہ پہچان سکتے کہ ہم کون ہیں اور ہم ان کو نہ پہچان سکتے کہ حضور کون ہیں یعنی آپس میں رب جان پہچان کا ختم ہو جاتا یہ کیفیت تو ازان کی تھی تو لوگو ازان میں رب اتنا کٹ گیا یہاں سے اور جب نماز میں داخل ہوتے تو مولا روم سے پوچھئے وہ کہتے جسم مسلح پر ہوتا اور روح مصطفیٰ کی عرش مولا سے اوپر قابہ قوسین پر ہوتی ورائے عرش ہجاب یار میں ہوتی تو آقا علیہ السلام کو جو کچھ ملا آقا نے ہر اللہ کی نعمت کا حصہ امت کو دیا ہے اب یہ اعتقاف کی نیتوں کی بات تو مکمل نہیں ہوگی آج مگر یہ ایک نکتہ سمجھا دوں آقا علیہ السلام کو جو کچھ ملا اس میں سے امت کو آقا نے حصہ دیا ہے امت کو محروم نہیں کیا تو عزقیہ باری تعالی یہ جو میراج کی لذت اب عمر بر بصورت نماز مجھے ملتی رہے گی میں چاہتا ہوں نماز کو امت کا محراج بنا دیت السلاة و محراج المؤمنین السلاة و محراج المؤمنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ عجل کریم چونکہ شب شہادت اثر یہ دو بار تین بار تذکر میں نے چاہا کر دوں تاکہ ان کا ذکر پی آج کی رات ہو جائے دشمن نے نیزہ مارا نیزہ نکالیں پوچھا بڑی شدت کی در تھی پوچھا حضور یازت دیں تو نیزہ نکالیں فرمایا نہیں جسم اس شدت کی تکلیف کو برداش نہیں کرے گا تو پھر کب نکالیں فرمایا نماز کا وقت آ لینے دو جب میں نماز شروع کر دوں پھر نیزہ نکال لینا چونکہ جب نماز میں چلا جاؤں گا تو پھر پھر مشہدہ میں وہ استغرات ہوگا کہ ایک یا دس نیزے نکال لو پھر کوئی تکلیف مسجد دن ہوگی اس مشہدے اور دیدار کی لذت میں ہر عذیت بھی اس سے بخبر جاؤں گا تو آپ نے نیزہ لوگوں نے نکال لیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ خون کیا ہے نیزہ نکال لیا اس ارے یہ صاحبان یہ عیمہ ولایت کا حال ہے اور پھر جو امام انبیاء ہیں ان کا عالم کیا ہوگا امام انبیاء اور رسول ہیں تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو اس میراج کا حصہ عطا کیا کہ امت بھی چاہے کہ کچھ اپنے ذوق اور اپنے نصیب اور اپنی استعداد کے مطابق قابہ قوسین اوہدنا کی لذت لینا چاہے امت بھی فوق عرش کی ذرا سیر کر کے آنا چاہے امت بھی مشہدہ اور جلوہ حق اور اس کی انوار و تجلیات میں سے کچھ نور لینا چاہے تو آقا نے فرمایا اے میری امت اس نماز کو تمہاری میراج بنا دیا ہے نماز کو یوں پڑو کہ تمہارا قلب و باطن مولا سے جڑ جائے اور پھر کیف لو اللہ کے قرب کہا کیف لو اس کی انوار و تجلیات کے مشاہدے کہا اور کیف لو پھر بات یہاں پر ختم کی کہ دوستان محترم جتنی بھائی بیٹے اور جتنی بہنیں بیٹیاں آئی ہیں آج یہ اہد کریں کہ دو چیزوں سے تعلق جوڑ لیں ایک مسجدوں سے ہمارا تعلق مسجدوں سے کٹ گیا ہے مسجدے میں لوگ نہیں ہوتے خالی رہتی ہیں کبھی سوچا کہ محبوب کا ویزٹ بھی نہ کرے کشان کشان مسجدوں سے تعلق جوڑو مسجدوں سے تعلق جوڑو مسجدوں سے تعلق جوڑو اس کی صفائی کیا کرو یہ خدا کے گھر کی صفائی ہے اس کی صفہ درست کیا کرو اس کی صفوں میں آکے بروقت بیٹھا کرو اور ایک تعلق مسجد سے جوڑو اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر پھر دوسرا تعلق مولا سے جوڑو اور اس کا محل نماز ہے نماز اللہ کے قریب کرنے والی شئے ہے نماز عذر ہو مسروفیت ہو گھر میں پڑ رہے ہو یا یہاں جہاں بھی مسلح پر آؤ تو دنیا سے کٹ جاؤ اور مولا سے جوڑ جاؤ نماز اس ذوق سے پڑو کہ وہ اللہ سے جوڑ دے جب اللہ سے جڑتے چلے جاؤ گے تو دنیا کے مسائب و آلام اور ان کے اثرات سے بچتے چلے جاؤ گے شکوے شکایت اور دنیا کے گورک دندوں اور ان عذیتوں سے آپ کے دل و دماغ صاف ہوتے چلے جائیں گے غم غم نہ رہیں گے اور ہم ہم نہ رہیں گے ہم اسی غم کو ہم وہ غم سے جان چھوٹ جائے گی ایک غم لے لو ہر غم سے جان چھوٹ جائے گی غم عشق الہی کا لے لو غم محبت الہی کا لے لو غم اس چیز کا لے لو کہ ہم مجھ سے بچھڑ گئے ہیں کب پھر ملاقات ہوگی وہ ایک وقت تھا کبھی سنتے تھے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں اور جواب دیتی تھی روحیں کیوں نہیں تو ہی تو ہے ہم وہ پیاری آواز بھی بول گئے اور اپنے جواب بھی بول گئے نماز اس یاد دہانی کا طریق ہے آج سے عظم کر لو کہ نماز نہ چھوٹے موت آج مگر نماز نہ چھوٹے نماز سے یاری کرو اور مسجدوں کے تعلق میں استواری کرو مسجدوں کو آباد کرو اور مسجدوں کو آباد کرو اور مسلوں کو آباد کرو نمازیں پڑو اور نمازوں میں ذوق پیدا کرو اور نماز کو اللہ کے ساتھ خلوت گاہ بناؤ اور اللہ کے ساتھ جلوت گاہ بناؤ اس کے جلوے کا بہانہ بناؤ علامہ اقبال نے وہ اسی نماز کا حال بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی مجھے معاف کر دیں میں پھر اپنے حال میں بس سو ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظار کا ایک بہان بنی آئے 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 میرے اللہ نماز تیرے نظار کا ایک بہان بنی ادائے دید سرا پانیاز تھی تیری ادائے دید سرا پانیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ہائے 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 نماز کو اس کے نظار کا وہانہ بناو بس اللہ سے دل لگاؤ میرا یہ درس ہے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں جوانی جوانی جو جڑ گیا وہ کٹے گا نہیں جب ہماری عمر کو پہنچ جائیں گے جب بال سفید ہو جائیں گے پچھتائیں گے میں تو خود پچھتاتا پھرتا ہوں یہ جوانی کا وقت ہے جڑنے کا وقت ہے مولا سے عشق کرنے کا وقت ہے بار میں پھیک دو سارے عشق اور محبت لانت بھیجو ان سب محبتوں رغبتوں پر روند ڈالو قدموں سے ساری جوٹی محبتوں کو محبت کرنی ہے مولا سے کرو عشق کرنا ہے مولا سے کرو ہر ایک سے کٹو مولا سے جڑو اور نماز کو اس کے نظارے کا بہانہ بناو اور عزا اس کے عشق کا ترانہ بناو ان نیتوں کو جمع کریں اپنی زندگی میں اور ان نیتوں کے ساتھ اپنے عمال کو حسین کریں اللہ رب عزت ہمارے عمل بناو تکار سے تیری تعلیم اپنا آئی اغیار نے حشر میں موں دکھائیں گے کیسے تجھے